بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ ہڈیوں اور بٹھوں کے مسائل بھی عام ہوتے ہیں سستی، کاہلی اور تھکاوٹ کی شکایت اکثر سننے کو ملتی ہے دوستو یہ مسائل اور اس سے جڑے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے لونگ کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے لونگ کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آج آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کی صحت سے جڑے کون سے مسائل لونگ کے ٹکڑے سے حل ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ جانیں گے مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو ہمارے ہاں لونگ کا استعمال کھانوں میں خوشبو کی حد تکھیر کیا جاتا ہے لیکن لونگ کو کھانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ اکثر لوگ لونگ کی افادیت سے ناواقف ہیں آئیے آپ کو لونگ کی افادیت اور اس کے استعمال کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں اگر آپ اپنے سینے یا پیٹ میں جلن محسوس کریں تو یاد رکھیں کہ یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں تیضابیت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کے سینے میں جلن والے احساس کو ہی تیضابیت کہا جاتا ہے اس حالت کے دوران آپ کو تھوڑی سی بیچینی محسوس ہوتی ہے تیضابیت کی کچھ بنیادی وجوہات میں مسالے دار کھانے جسمانی ورزش کی کمی ضرورت سے زیادہ چائے پینے اور تناؤ شامل ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ انٹی ایسڈ عدویات کا استعمال کچھ معاملات میں کارامد ہو لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ عدویات آپ کے لئے بہتر کام نہیں کرتی ایسی صورت میں آپ لانگ کا یہ نسخہ استعمال کریں جو ایک ایسا آسان گھریلو نسخہ ہے اس نسخے سے آپ فوری طور پر سینے کی جلن جیسے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں یہ نسخہ دراصل لانگ کے استعمال کے حوالے سے ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ لانگ ایک ایسا روایتی مسالہ ہے جو ہر باورچی خانے میں عام پایا جاتا ہے لانگ پاکستان سمیت تمام ایشیای ممالک جیسے انڈونیشیا مشرقی افریقہ اور بھارت کے خانوں میں ایک اہم جزب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لانگ بنیادی طور پر صحت سے متعلق متعدد مسائل جیسے سردرد، کینسر، زیابیتز، ہڈیوں کے درد اور نزلہ زکام سے نمٹنے کے لئے مشہور ہے یہ مدافعتی نظام کو فرحت دینے میں بھی مدد کرتا ہے جگر کی حفاظت کرتا ہے اور ہڈیوں کی طاقت کو بہتر بناتا ہے حفظان صحت کے ساتھ سانس کی بدبو کی پریشانی کے علاج کے لئے بھی لانگ انٹی سیپٹک کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے لانگ طویل عرصے سے تیزابیت کا علاج کرنے اور پیٹ پھولنے سے بچنے کے لئے استعمال ہوتا رہا ہے لانگ میں اضافی قدرتی خصوصیات دھوب کی پیداوار کو بہتر بناتی ہیں عمل انہزام میں مدد دیتی ہے لانگ سوجن اور پیٹ کے درد میں راحت و سکون دینے میں مدد کرتا ہے لہٰذا یہ سینے کی جلن، تیزابیت اور بدحضمی کے لئے فائدہ مند ہے مہارین کے نزدیک لانگ میں الکلائن خصوصیات ہوتی ہیں جو پیٹ اور میدے میں پیدا ہونے والے اضافی ایسد کے اثرات کو روکنے میں مدد دیتی ہیں یہ خصوصیات گیس کی تشکیل کی اجازت نہیں دیتی دوستو لانگ کے یہ فوائد کیسے حاصل ہوں گے اس کے لئے لانگ کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے کیونکہ لانگ کے ترش ذائقے کی وجہ سے اکثر لوگ اس کو کھانے کی بجائے سائیڈ پر کر دیتے ہیں لانگ کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لانگ کے ٹکڑے کریں اور پھر اسے کچھ دیر موں میں رکھیں ایسا کرنے سے لانگ کا رس آہستہ آہستہ نکلے گا اور جب یہ میدے میں جائے گا تو فوری طور پر تیزاب کے بہاؤ کو کم کر دے گا اور آپ کو راحت بخشے گا تیزابیت کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو کم کرنے کے لیے آپ کھانے کے بعد لانگ کا ایک ٹکڑا چبا لیا کریں انشاءاللہ تیزابیت نہیں ہوگی اور میدے اور جگر کے بہت سے مسائل سے آپ کی حفاظت ہوگی اور جو مسائل موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں گے دوستو اگر آپ کو لانگ چبا کر کھانا مشکل لگے تو آپ لانگ کا صفوف بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اور ایک چھوٹکی صفوف پانی کے ساتھ کھا لیں اس سے میدے جگر کے مسائل بھی ختم ہوں گے اور لانگ کے دیگر فوائد بھی حاصل ہوں گے آئیے آپ کو لانگ میں موجود مزید فوائد بھی بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی طاقتور ترین چیزوں میں سے ایک طاقتور چیز لانگ ہے کہا جاتا ہے کہ لانگ اتنی طاقتور ہے کہ ایک بندے کو آدھا کلو گوشت کھلا دو اور ایک بندے کو دو لانگ کھلا دو تو یہ دو لانگ آدھا کلو گوشت سے زیادہ طاقت دیں گے مائرین کے نزدیک لانگ کے اندر پوٹاشیم، آئرن، کیلشیم اور بہت سارے دوسرے ویٹامنز ہوتے ہیں جو اس کو مفید بناتے ہیں یاد رہے کہ ہمارے جسم کا ایمیون سسٹم ہمارے جسم کو بیماریوں کے خلاف بغیر دوا کھائے لڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے خاص طور پر موسمی بیماریاں، نزلہ، زکام، خانسی وغیرہ جب ہمارے جسم پر حملہ کرتی ہیں تو ہمارا ایمیون سسٹم خودکار طریقے سے اس کے بیکٹیریا کے خلاف جنگ کر کے اسے ختم کرتا ہے اور ہمارے جسم کو ان بیماریوں سے بچاتا ہے لانگ ایمیون سسٹم کو طاقت فر بنانے کے لیے بہترین غزہ ہے جو ہمارے خون میں سفید سیلز کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور یہ سفید سیلز، انفیکشن اور بیماریوں سے لڑنے کے خلاف انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں عام طور پر نزلہ زکام اور بخار وغیرہ ہونے کے بعد خون میں سفید سیلز کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور اگر روزانہ لونگ کا استعمال کیا جائے تو ہم ان موسمی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں یاد رہے کہ لونگ صرف دانت کے درد میں آرام نہیں دیتا بلکہ یہ جسم کے باقی دردوں کو ختم کرنے میں بھی انتہائی مفید ہے خاص طور پر سردرد وغیرہ میں آپ اسے چاہے نمک اور دودھ میں شامل کر کے پی لیں یا گری کے تیل میں ملا کر سر کی مالش کر لیں یہ سردرد کا خاتمہ کر دے گا ماہرین کے نزدیک لونگ میں طاقتور جراسیم کچھ خاص شامل ہوتے ہیں اور یہ اپنے اندر تازگی کی خصوصیت رکھتا ہے اس کے استعمال سے خارش اور سرخ بادہ وغیرہ میں افاقہ ہوتا ہے آج کل اس کا استعمال طبی کریمز اور پیکس میں ہوتا ہے دانتوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور سانس میں ترو تازگی پیدا کرتا ہے ہواتین کھانے کے دوران خوشبو اور ذائقے کے لیے لونگ کا استعمال کرتی ہیں حکمہ کے مطابق دانت میں درد کی صورت میں لونگ کا استعمال بہترین ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے علاج کے لیے اسے زمانہ قدیم سے استعمال کیا جا رہا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ کھانوں میں اس کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے ماہرین اسے جلد کی حفاظت کرنے والی تمام اقسام کی کریمز میں استعمال کرتے ہیں اس کا آئل جلد کے مساج کے لیے بہترین ہے لوگ نظام انہزام کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے جسم میں خوراک کو حضم کرنے والے انزائمز کا اضافہ کرتا ہے اور لونگ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو خوراک کو نہ صرف حضم کرنے میں مددگار ہے بلکہ یہ ہمارے میدے اور بڑی آنٹ کی صفائی کر کے فضلے کو خارج کرتا ہے دوستو آپ لونگ کا استعمال لگاتار صرف ایک مہینہ کر کے دیکھیں صبح اٹھتے وقت بغیر برش کیے ایک لونگ کو چبا کر کھائیں اس کے اوپر ایک گلاس گرم پانی پیئیں آپ کے بال جھڑنے کی پریشانی ایک مہینے میں جڑ سے ختم ہو جائے گی لونگ کے اندر دو سب سے اہم چیزیں ہیں آئرن ہمارے دسم میں خون بناتا ہے جسے ہمارے بالوں کی جڑوں کو نیا نیوٹریشن ملتا ہے دوسرا لونگ کے اندر آئرن کے ساتھ پوٹائشن بھی ہوتا ہے جسے ہمارے بالوں کی جڑوں کو نیوٹریشن ملتی ہے اور جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ لونگ کا استعمال رات کے وقت کریں جیسے جیسے لونگ کھائیں گے آپ کا سٹریس لیول کم ہو جائے گا اور آپ کو نیند اچھی آئے گی سٹریس آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے ہمارا جسم سٹریس ہارمونز اپنے آپ ریلیز کرتا رہتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ ٹینشن نہیں لے رہے ہوتے پھر بھی ٹینشن رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ آٹومیٹک ٹینشن کے ہارمونز کو پروڈیوز کرتا ہے یہ ہارمونز بینہ سبب کے ٹینشن دیتے ہیں جب آپ لونگ کا استعمال کرتے ہیں تو سٹریس کے ہارمونز کم ہوتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ